اللہ الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیادی اعمالینا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی لہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا ونشہدو ان محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بين يدي الساعة فمن یطع اللہ ورسوله فقد راشد واہتدار ومن یعص اللہ ورسوله فقد ضل وغبار فَإِنَّهُ لَا يَدُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَدُرُّ اللَّهَ شَيْئًا نَسْهَلُ اللَّهَ رَبَّنَا اَنْ يَجَعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِدْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَا اما بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْطِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةً تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ شَرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ پھر کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر قیامت اچانک آ جائے جبکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں پھر جب یہ قیامت آ گئی اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا پس یقین رکھئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیے اور دیگر مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی گناہوں کی بخشش مانگتے رہیے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے چلنے پھرنے کے مقامات اور انداز کیا ہیں اور تمہارے ٹھکانے کون کون سے ہیں صدق اللہ العظیم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ جمعے میں امام مہدی کے حوالے سے کچھ احادیث کا جائزہ ہم لے رہے تھے جس کے بارے میں چند اشارات ان احادیث کے اندر بھی موجود تھے جو احادیث کتاب الملاحم جنگوں کے حوالے سے اس سے پہلے ہم نے جن کا مطالعہ کیا ان میں بھی اشارات موجود دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیعک وقت رکھی تھی ایک حضرت امی سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جس کی رابیہ ہیں اور دوسری وہ حدیث جس کے رابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہیں جس میں ان دونوں احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں گفتگو فرمائی امام مہدی کے حوالے سے امت کے اندر بہت سارے مغالتیں پائے جاتے ہیں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف لہٰذا کوئی ایسی شخصیت آنے والی نہیں ہے کسی ایسی شخصیت کا انتظار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کسی بھی صحیح احادیث سے ظاہر نہیں ہوتا ان میں بہت سارے جدید دور کے مفکرین بھی شامل ہیں جن میں برے صغیر کے لوگ بھی ہیں مصر کے لوگ بھی ہیں اور کچھ عرب کے لوگ بھی ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے لیکن بیشتر عرب اور جمہور مسلمان وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں تواتر محدثین کے ہاں وہ اسطلاح ہے متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کے راوی ہر دور میں ہر طبقے میں اتنے رہے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو ایسی حدیث کو متواتر کہتے ہیں لہذا شیخ عبدالعزیز بن باز کا خیال بھی یہ ہے اور جو متقدمین محدثین ہیں ان میں سے بھی اکثر کا خیال یہ ہے کہ جو ان احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے بلا شبہ بہت سی احادیث جو ہیں امام مہدی کے بارے میں وہ ضعیف ہیں لیکن اگر ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو ان میں سے بہت ساری احادیث صحیح ہیں اور پھر جو ضعیف بھی ہیں ان کا زوف بھی ختم ہو جاتا ہے جب وہ صحیح احادیث کے مضامین اور ان ضعیف احادیث کے مضامین کا ہم تقابل کرتے ہیں یوں کموں بیش پچاس احادیث ایسی ہیں پچاس جس کے اندر امام مہدی کا ذکر ہے اور تقریباً اٹھارہ احادیث ایسی ہیں جن میں امام مہدی کا براہ راست ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باقی وہ احادیثیں جن کے اندر اشارات ملتے ہیں اسی دور کی بات ہے امیر کی بات کہہ کے کر دی گئی ہے خلیفہ کی بات کر کے کہہ دی گئی ہے مثلاً یہ فرما دیا گیا کہ قرب قیامت ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو اس وقت زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا جب یہ ظلم و جور سے بھریوی ہوگی پھر یہ فرمایا وہ ایسا خلیفہ ہوگا کہ لوگوں کو مال تقسیم کرے گا اور وہ بالکل برابری کی سطح پر دے گا لوگوں کو برابری کی سطح پر مال تقسیم کرے گا حق حقوق کا پورا خیال رکھتے ہوئے تقسیم کرے گا کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا مال دیتے وقت باز احادیث ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نام لیے کہ وہ کون ہوگا آپ نے کسی امیر کسی خلیفہ کا ذکر کیا اور فرمایا قرب قیامت ایک ایسا خلیفہ ہوگا جس خلیفہ کے دور میں اللہ اتنی بارشیں نازل فرمائے گا کہ وہ ساری کی ساری رحمت کی بارشیں ہوں گی اور زمین ایسی کھیتی اگائے گی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی کھیتی زمین نے نہیں اگائی ہوگی اور اس وقت مویشیوں کی مال مویشیوں کی بھی اتنی کسرت ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی گویا مسلمانوں کے اوپر ایک خوشحالی اور فراوانی کا دور آنے والا ہے اور ان حدیث کے وہ صحیح حدیث ہیں ان کے اندر بھی گویا امام مہدی کے اشارات ملتے ہیں کہ ایک ایسا خلیفہ ہوگا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث کہ المہدیو مننا کہ مہدی ہم میں سے ہے کہیں فرمایا المہدیو من اہل البیت کہیں فرمایا وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے کہیں فرمایا المہدیو مننا اہل البیت وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے کہیں فرمایا المہدیو منی مہدی مجھ میں سے ہے کہیں فرمایا المہدیو من عطرتی وہ میرے خاندان میں سے ہے کہیں فرمایا ملولد فاطمہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہے علیہ حضر قیاس یہ وہ حدیث ہیں وہ ساری کی ساری جب اکٹھی کی جائیں تو ان کے کموں بیش تیس صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے یہ روایتیں یہ حدیثیں روایت کی ہیں تیس صحابہ اکرام تو ظاہر ہے اتنے صحابہ اکرام سے جو روایت ہوگی وہ تو تواتر کے درجے کو پہنچتی اور پھر اٹھائیس کے قریب صحابہ اکرام کے اقوال احادیث کے علاوہ اٹھائیس کے قریب وہ اقوال ہیں جن میں امام مادی کا ذکر ہے اور صحابہ اکرام نے کسی نہ کسی طور ذکر کیا ہے اپنی محفلوں کے اندر اپنی گفتوں کے اندر تو جب اتنی تواتر سے احادیث موجود ہوں اور یہ کہہ دینا کہ سرے سے وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں وہ بھی میں ارز کر دیتا ہوں اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان ساری پچاس کی پچاس روایات میں سے ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں سے ہو یعنی صحیحین میں سے کوئی حدیث نہیں ہے متفقن علیہ کوئی حدیث نہیں ہے باقی چاروں کتابوں میں سے سیہا ستہ کی باقی چاروں کتابوں میں اور موجم تبرانی کبیر وعوسط وغیرہ میں مسند احمد میں مستدرک حاکم میں ان میں یہ روایات ہیں ابوداوج شریف کے اندر ہیں تربزی شریف کے اندر ہیں نسائی شریف کے اندر ہیں عبر ماجہ کے اندر ہیں اعتراض ان کا یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتی تو ان میں سے کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں بھی آ جاتی تو امام بخاری اور امام مسلم کی چونکہ شرائط کڑی ہیں لہٰذا انہوں نے نہیں لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری حدیث ضعیف ہیں اور یہ سب سے بڑا اعتراض ہے امام مہدی کے بارے میں حدیث کے اوپر تو دیکھیں اگر ہم یہ تیہ کر لے کہ صرف وہ حدیث صحیح ہیں جو صحیحین میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ میں سے بہت سارے مسالے کیسے ہیں جن کا پورے کا پورا مسلک ہی ثابت نہیں ہوتا اگر بخاری اور مسلم کو نکال دے تو ان کے بڑے بڑے جو مسالک ہیں بڑے بڑے گروہ ہیں وہ جن روایات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ سیاستہ کی بھی نہیں ہیں وہ مصنفات میں سے ہیں مصنفات سیاستہ میں نہیں ہوتی مصنف ایک قسم ہے حدیث کی اور وہ سیاستہ میں نہیں ہوتی جیسے امام عبدالرزا کی مصنف المصنف تو مصنفات میں سے اور ان احادیث کی کتابوں میں سے جو سیاستہ میں سے بھی نہیں ہیں ان سے استدلال کیا جاتا ہے اپنے موقف کی دلیل کے طور پر لیکن امام مہدی کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جو سننِ ارباہ ہیں حدیث کی سیاستہ چھے کتابوں میں سے بخاری اور مسلم کو نکال کر چاہے باقی چار حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اگر یہ اصول بنا دیا جائے تو دین کا ایک بہت بڑا زخیرہ اس سے ہمیں انکار کرنا پڑے کیونکہ سارا کچھ تو صحیح ہین میں نہیں ہے بہت سی روایات ایسی ہیں امام بخاری کے اپنی شرائط ہیں امام مسلم کے اپنی شرائط ہیں اور اگر صرف اس تک دین کو محدود کر دیا جائے تو پھر باقی سب کی کیا حیثیت رہ جائے گی اور یہ اعتراض بھی ایسے لوگوں کا ہے جو حدیث سائنس جو حدیث سائنسز ہیں جو حدیث کا علم ہے جو اس سے ناواقف ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں بگرنا جن کو حدیث کا ان کی ٹیکنیکیلٹیز کا پتہ ہے ان کو معلوم ہے کہ صحیح حدیث کی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ بخاری مسلم میں آئے صحیح حدیث کی شرائط یہ ہیں کہ اس کی سند کے اندر کوئی زوف نہ پایا جائے اور اگر سند کے اندر کوئی زوف نہیں ہے تو بھلے ابن ماجہ میں آئی ہو جبکہ ابن ماجہ کے اندر سننے ابن ماجہ کے اندر بہت ساری روایات ضعیف ہیں یہ بات درست لیکن ان کی صحت کے اور زوف کے اصول ہیں اگر کسی حدیث کو ضعیف کہا جائے گا تو اصول کی بنیاد پر اور اگر صحیح کہا جائے گا تو بھی اصول کی بنیاد پر کسی کے ذاتی ذوق کی بنیاد پر نہیں لہٰذا یہ ذہن کلیر کر لیجئے کہ امام مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات سہا ستہ کی سننے اربعہ میں سے موجود ہیں اور دیگر کتابوں میں سے موجود ہیں ان کی تعداد پچاس تک پہنچتی ہیں ان میں سے کوئی نصف کے قریب ضعیف بھی ہیں لیکن جو نصف کے قریب ہیں وہ صحیح ہیں صحت کے درجے کو پہنچتی ہیں اور ان کے صحیح ہونے کی وجہ سے جب ان کے مضامین کا تقابل کرتے ہیں تو جو سندن ضعیف بھی ہیں مضمون کے اعتبار سے وہ بھی صحیح قرار پاتی ہیں اس لیے کہ وہ صحیح حدیث کے مضمون کی تائید کرتی ہیں اور ایک اور بات کہ جب ہم اشارات کی بات کرتے ہیں نا کہ اشارات دیگر حدیثوں بھی موجود ہیں تو جو امام مہدی کے بارے میں حدیث ہم سننے ابو دعود کے اندر یا ترمزی شریف کے اندر یا موجم تبرانی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی احادیث مضمون کے اعتبار سے بعض اوقات ہمیں مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر بھی ملتی مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس حدیث کا ہم جائزہ لے رہے تھے گزشتہ جمعے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی رابیہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلہ لم دونوں حدیثوں کو چلا رہے تھے ایک حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو تبرانی کی روایت ہے ان دونوں روایتوں میں اس ماحول کا ذکر ہے کہ جس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے وہ ماحول کیا ہے یعنی فوری وجہ کیا بنیں گی ان دونوں حدیثوں میں الفاظ مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی ہے کہ اس وقت کوئی خلیفہ فوت ہوگا مسلمانوں کا اور ان کے وفات کے بعد مسلمانوں کے اندر اختلاف برپا ہوگا یہ فوری وجہ ہو اور اوورال تو ابودعو شریف کی حدیث میں جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اُبَشِّرُكُم بِالْمَهْدِي میں تمہیں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں وہ اس وقت یُبَعَثُوا فِي أُمَّتِي عَلَى اختلافٍ مِّنَ النَّاسِ وَزَلَازِلْ میں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں وہ اس وقت اٹھایا جائے گا اس وقت ظاہر کیا جائے گا جس وقت امت میں اختلاف اپنی آخری حدوں کو پہنچ چکا ہوگا پوری امت کے اندر انتشار ہوگا اور دوسری بات زلزلے بہت آئیں گے یہ دو حالات کی طرف یہ دو نشانی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بیان فرمائی لیکن یہاں ان دونوں حدیث کے اندر یہ لگتا ہے کہ خلیفہ فوت ہوگا اور خلیفہ فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں میں خلافت کے لئے جھگڑا پڑ جائے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون اختلاف عند موت خلیفہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا اس وقت جھگڑا شروع ہوگا اور حضرت صوبان والی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ آپس میں لڑیں گے تین لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے ان کا آپس میں جنگ ہوگی لڑائی ہوگی یا اختلاف ہوگا کچھ بھی ہو سکتا وہ تینوں جو ہیں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے اور بیٹے آپس میں لڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی حدیث اس دوسری حدیث کی وضاحت کر رہی ہے یا یہ دوسری حدیث پہلی حدیث کی وضاحت کر رہی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پھر شخص نکلے گا فَيَخْرُجُ رَجُلُمْ مِن بَنِي حَاشِمْ بنی حاشم میں سے وہ نکلے گا یہ وہی ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عطرتی میرے خاندان میں سے ہوگا من ولد فاطمہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہی جس کے بارے میں آپ فرمایا المہدیو منی وہ مجھ میں سے ہوگا جس کے بارے میں آپ فرمایا المہدیو منی اہل البیت وہ ہم میں سے ہوگا ہمارے اہلِ بیعت میں سے ہوگا تو میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اولاد میں سے محمد بن حسن محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا اور گویا حسنی حسنی ہوگا حسنی نہیں ہوگا یہ فرق رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ایک غائب امام کے منتظر ہیں اس کو مہدی منتظر کہتے ہیں کہ ایک ایسا مہدی منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دو سو ساٹھ ہجری میں ایک شخص جس ایک امام جس کا نام تھا محمد بن حسن اسکری اور وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے نہیں تھا وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے تھا اور وہ کہتے ہیں کہ سامرہ کے غار میں جو ہے وہ غائب ہو گیا غار میں گھس گیا اور اب وہ بارہ تیرہ سو سال ہو گئے ہیں وہ بھی غار سے نہیں نکلا اور غار میں زندہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جن جس مہدی کا ذکر ہے ان حدیث کے اندر وہ مہدی اصل میں وہ ہے اسی کا انتظار کیا جا رہا اور جب وہ ظاہر ہو گا تو غار سے باہر نکل آئے گا ابھی وہ غار میں چھپا ہوا ہے اور زندہ ہے غار کے اندر اور باز پھر عقائد آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بھی پہنچتے ہیں کہ وہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے ہر جگہ پہ ہمارے حالات دیکھ رہا ہے تو بس ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا نعوذ باللہ من ذالک کوئی دلیل نہیں اس طرح کی اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ ہم مہدی ہیں اور وہ جو کتاب میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی نہایت العالم ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی کی جہاں سے ہم نے قیامت کی نشانیاں شروع کی تھی تو میں نے آپ کو تعارف کروایا تھا اس کتاب کا کہ دار السلام والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی اردو ترجمہ موجود ہے اس میں ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن عریفی کا تھیسی سے پی ایج ڈی کا اور وہ کہتے ہیں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو مہدی ہے مہدی کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نوعیت کے خلاف ہے ان کی روح کے خلاف ہے کوئی خود دعویٰ کر دے کہ میں مہدی ہوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی تو ناپسند کرے گا اپنے آپ کو وہ محمد بن عبداللہ جس کی لوگ بیعت کرنا چاہیں گے وہ خود پسند نہیں کرے گا تو ڈاکٹر عبدالرحمان محمد بن عبدالرحمان عریفی لکھتے ہیں کہ تاریخ میں نو یا دس لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور پھر وہ ساری احادیث اپنے اوپر فٹ کرتے تھے میں اس لیے بھی مہدی ہوں میں اس لیے بھی مہدی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نشانی فٹ آئے یا نہ آئے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن عبداللہ جو مہدی ہوگا وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں یہ سب سے بڑی نشانی جو یہ کہے کہ میں مہدی ہوں وہ مہدی ہو ہی نہیں سکتا اس کو تو لوگ بنائیں گے اور وہ عام شخص ہوگا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاب علی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیاخرجو راجل من بنی حاشم بنی حاشم میں سے ایک شخص اٹھے گا فیاتی مکہ تھا وہ مکہ تشریف لائیں گے مکہ آ جائیں گے فیستخرجوہن ناسو من بیتہی لوگ اس کو اس کے گھر سے نکال لائیں گے وہ خود ناپسند کرے گا اس بات کارہن کا مطلب ناپسند کرنے والا وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا دعویٰ تو دور کی بات ہے وہ خود پسند بھی نہیں کرے گا کہ مجھے بنایا جائے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو میں نے پہلے ارز کی تھی پچھلے جمعے کہ وہ اس کو پتا چلے گا کہ لوگ میرے پیچھے ہیں وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے گا لوگ مدینہ جائیں گے وہ واپس مکہ آ جائے گا یوں دھونڈتے رہیں گے لوگ بلاخر جب پائیں گے تو وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ملتظم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو کے چمٹ کر دعا کر رہے ہوں گے وہاں پہ پا لیں لوگ ان کو کہیں گے بیعت کرو وہ کہیں گے میں نے نہیں کرنے جب لوگ امت کے انتشار کا واسطہ دیں گے اور بتائیں گے کہ امت کو قیادت کی ضرورت ہے اور آپ قائد ہو سکتے ہیں امت کی قیادت کریں تو وہ پھر آگے سے کہیں گے کہ میں پھر بیعت لوں گا تو مر مٹنے کی بیعت لوں گا اگر تم مر مٹنے کی بیعت کرنے کے لئے تیار ہو اور مر مٹنے کا راستہ کیا ہے جہاد جہاد پر بیعت لیں گے اور بیعت پتہ کہاں ہوگی فَيُبَاعِعُنَهُ وہ اس کی بیعت کریں گے بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکایا خانہ کعبہ کا وہ کونہ جو سب سے مقدس کونہ ہے کون سا کونہ ہے حجرِ اسود والا کونہ اس کونے اور مقامِ عبراہیم کے درمیان میں بیعت ہوگی یعنی وہیں بیٹھ کے بیعت ہوگی اب وہاں پہ بیعت ہوگی مسلم شریف کی حدیث میں اس حدیث کی تائید آتی ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب اس حدیث میں امی سلمہ نے فرمایا جب وہ بیعت ہو جائے گی فَيُجَحَزُ إِلَيْهِ جَيْشُمْ مِنَ الشَّام شام میں سے ایک لشکر تیار کیا جائے گا شام میں سے امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ جا کے مقابلہ کروں تو وہ ایک لشکر تیار کر کے امام مہدی کے مقابلے کے لیے مکہ بھیجا جائے گا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بیدہ نامی مقام پر پہنچیں گے بیدہ نامی مقام پر پہنچیں گے خوصفہ بِہِم ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا زمین میں غرق ہو جائے گا وہ پورا لشکر اب یہاں پہ تو ذکر اتنا ہے تمہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت اور یہ تبرانی کی روایت اور اس کی تائید دیگر حدیث کر رہی ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الممینین وہ رابیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر مکہ کے امیر کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں نکلے گا مشرق میں سے اور وہ مقابلہ کرنے کے لئے آ رہا ہوگا حَتَّى اِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ وہی روایت وہی الفاظ بس اس میں مہدی کا ذکر نہیں اس میں یہ نہیں ہے لیکن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس روایت میں جو مسلم شریف کی ہے بعین ہی اس کی تائید ہو رہی ہے کہ جب وہ بیداء کے مقام پر پہنچیں گے تو حضرت حفظہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ان کا جو لشکر کا حصہ غرق ہوگا وہ درمیان والا حصہ غرق ہوگا یہ مسلم شریف کی حدیث ہو کہ خوصیفہ او ساتوہم ان کا جو درمیان والا حصہ ہے لشکر کا وہ زمین میں دسا دیا جائے گا اب ادھر والے ادھر رہے گئے آگے والے آگے پیچھے والے پیچھے اللہ اکبر حضرت حفظہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آگے گذر گئے ہیں کچھ پیچھے ہیں کچھ آگے ہیں درمیان والے دس گئے زمین میں غرق ہوگئے جو ہی وہ دیکھیں گے کہ غرق ہوگئے تو جو آگے والے ہیں فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ وہ چیخ و پکار کریں گے آگے والے پیچھے والوں کو کہیں گے کہ ہماری مدد کرو پتہ نہیں کیا ہوگیا یہ تو کہیں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی شور میں آہستہ آہستہ وہ بھی غرق کر دیے جائے پورے کا پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا اور مسلم شریف کی اس روایت میں ہے حَتَّى يَبْقَى مِنْهُمُ الشَّرِيدِ صرف ایک شخص باقی بچے گا پورا لشکر زمین میں غرق کر دیا جائے گا ایک شخص جو ہے وہ زمین میں نہیں دھسایا جائے گا کیوں اس لیے کہ وہ جا کے لوگوں کو بتائے کہ لشکر غرق ہو گیا ہے صرف اطلاع دینے کے لیے اس کو چھوڑا جائے گا باقی سارے غرق ہو جائیں گے تو مسلم شریف کی یہ حدیث گویا تعید کر رہی ہے کہ امام مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی روایات دیگر کتابوں کے اندر بھی آتی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح حدیث ہیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لشکر دھس جائے گا اللہ اکبر جب لوگوں کو پتا چلے گا یہ تو کوئی بڑا کرنی والا آ گیا ہے وہ میں نے ارز کیا تھا پہلے کوئی صلاحیت نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابودعون شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہدی منہ اہل البیت یسلحہ اللہ فی لیلت کہ وہ میرے اہل بیعت میں سے ہے عام آدمی ہوگا لیکن جس رات بیعت ہوگی اسی رات اللہ تعالیٰ اس کو باسلائیت بنا دے گا اس کے اندر صلاحیتیں پیدا فرما دے گا اور وہ اب اسی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ تھوڑے لوگ ہوں گے اور ان کے مقابلے میں جو لشکر اٹھیں گے وہ بڑے ہوں گے اور جو وہ اپنے وہ بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو مقابلہ چونکہ وہ نہیں کر سکتے ہوں گے اس لیے وہ اپنے آپ کو محدود اور محصور کر لیں گے مکہ کے اندر وہ بیت اللہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور بیت اللہ کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیں گے لشکر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے بس ایک شخص بچے گا جو جا کے لوگوں کو بتائے گا کہ جناب لشکر سارا تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے امام مہدی یہ کوئی سچا آدمی ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے پھر عراق کے بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے شام کے بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے وہ آ کے آ کے بیعت کریں گے امام مہدی کی محمد بن عبداللہ کی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہدی جو ہے سات سال یا آٹھ سال رہے گا توٹل حکومت ان کی وہ خلیفہ بنیں گے اور وہ خلافت ان کی سات یا آٹھ سال رہے گے ایک روایت میں نو سال کا بھی ذکر ہے لیکن زیادہ تر روایات کے اندر سات سال یا آٹھ سال ایک میں خود روایت کے الفاظ ہیں سبعا او ثمانیا یا تو سات سال یا پھر آٹھ سال رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک شخصیت ہے جس کے لوگ بیعت کریں گے اور یہ اس وقت ہوگا جب کفر اور اسلام کا مارکہ اروج پر ہوگا وہ جو ملاہم کے اندر ہم پڑ چکے ہیں کہ ساری جنگیں ہوتے ہوتے عیسائیوں کے خلاف جو آخری خوفناک جنگ ہونی ہے اس خوفناک جنگ کے موقع پر جب مسلمان تین حصے ہو جائیں گے ایک حصہ وہ جو جنگ سے فرار حاصل کرے گا ایک حصہ وہ جو شہید ہو جائے گا اور ایک حصہ وہ جو کامیاب ہوگا جو کامیاب ہوگا وہ امام مہدی کے ساتھی ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں بنائے اب کرنا کیا ہے کرنے کا کام کیا ہے حضرت صحبان والی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صحبان کہتے ہیں تین آدمی آپس میں لڑ رہے حضرت صحبان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کا جگڑا ہوگا کلہم ابن خلیفہ ہر آدمی خلیفہ کا بیٹا ہوگا جگڑا ہوگا خلافت کا ملے گی کسی کو بھی نہیں فرمایا تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی بلکہ اس پر وہ ایک کوئی اور شخص آ جائے گا لیکن وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے جس کی بڑی مختلف قسم کی تشریحات محدثین نے کی فرمایا اس وقت کالے جھنڈے اٹھیں گے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے اب کالے جھنڈے سے کیا مراد ہے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے محدثین نے اس کی شرع کرتے ہوئے کہ کالے جھنڈے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا جھنڈا تھا وہ بھی سفید جھنڈے کے اوپر کالا لکھا ہوا تھا اور قریش کا جو جھنڈا پہلے سے چل رہا تھا عقاب جس کا نام تھا وہ بھی کالا جھنڈا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ کالے جھنڈوں سے مراد یعنی یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ ایسے لوگ اٹھیں گے جو امام مہدی کی حمایت میں اٹھیں گے جو دوسری جنگوں سے لشکر آئے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسرے محدثین نے اس کی تشریح بالکل اُلٹ کی وہ کہتے ہیں کہ یہ کالے جھنڈے اٹھیں گے امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لئے اور روایت کے جو گلے الفاظ ہیں وہ اس کی تاہید کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فمائے فَيُقَاتِلُونَكُمْ قَتْلًا اللہ اکبر لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمْ ایسی خون ریزی کریں گے جب وہ اٹھیں گے نا کالے جھنڈے تو وہ تمہیں اس طرح قتل کریں گے فَيُقَاتِلُونَكُمْ تمہاری خون ریزی اس طرح سے خون بہائیں گے کہ تاریخ میں کبھی اتنی خون ریزی نہیں ہوئی ہوگی ایسی خون ریزی کبھی نہیں ہوئی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے لئے اٹھیں اور اس خون ریزی کا تعلق اسی کے ساتھ ہے جو ہم کتاب الملاحم کے اندر پڑ چکے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے اتنی تعداد میں اور جب یہ عیسائیوں کے خلاف جیتیں گے عیسائیوں کے خلاف مسلمان کامیاب ہوں گے تو ہر طرف لاشوں کے دھیر اتنے ہوں گے کہ قوہ اڑتا جائے گا اللہ اکبر اور اڑتے 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 قوے کی موت واقع ہو جائے گی لاشیں ختم نہیں ہوگی ایسا کوئی خوفناک منظر تو حضرت صحبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جب کبھی تم دیکھ لو تمہیں پتا چل جائے کہ وہ شخص آ گیا ہے فَإِذَا رَأِي تُمُوهُ یہ ایک بات کہنے سے پہلے حضرت صحبان فرماتے ہیں اب یہ صحابہ کی دیانت دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی یہاں پہ کچھ ایسا فرمایا جو مجھے یاد نہیں رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو پتا چلے کہ وہ شخص ظاہر ہو گیا ہے محمد بن عبداللہ آ گیا ہے جس شخص کو پتا چلے وَإِذَا رَأِي تُمُوهُ جس کو بھی پتا چلے کوئی دیکھے کہ وہ آ گیا ہے فَبَایِعُوهُ تم چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو تمہارا کام ہے کہ تم اس کے ہاتھ پر بیعت کرو فَبَایِعُوهُ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو فرمایا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّلج آپ نے فرمایا چاہے برف پر گھسٹ کے تمہیں آنا پڑے برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں سے گھسٹ گھسٹ کر تمہیں پہنچنا پڑے فَإِذَا رَأِي تُمُوهُ بَایِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّلج تم جہاں کہیں بھی ہو جتنے مرضی مشکل حالات میں ہو اور مشکل سے پہنچنا پڑے پتا چل جائے کہ وہ آ گیا ہے تو بھاگ کے اس کی بیعت کرنی اب سن لیجئے کرنے کا کام کیا ہے امام مہدی کی باتیں سنن کے امام مہدی کی باتیں سنن کے ابھی آگے ہم نے دجال کا موضوع انشاءاللہ شروع کرنا ہے اس میں کرنے کا کام ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک تو اس بیعت کے لیے تیار رہیں کہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں اور وہ بیعت کس بات پر ہونی ہے وہ ایسی کے کمرے ایسی لگے کمروں میں سونے کے لیے نہیں ہونی وہ بیعت تھنڈی مسجدوں میں نوافل ادا کرنے کے لیے نہیں ہونی وہ بیعت جہاد کے لیے ہونی ہے اللہ کے رستے میں مر مٹنے کے لیے ہونی ہے تو جن لوگوں نے آج جہاد کو نہیں مانا جو جہاد کا نام لینا پسند نہیں کرتے جو اپنے آپ کو سیانے کہتے ہیں دورِ جدید کے سیانے وہی ہیں یہ سیانوں نے کوئی نہیں کرنی بیعت امام مہدی کی امام مہدی کی بیعت تو وہی کریں گے جو آج جہاد کی اہمیت کے قائل ہیں وہ کل بھی قائل ہوں گے جو آج جہاد کو جہاد سمجھتے ہیں وہ کل بھی سمجھیں گے اور وہ امام مہدی کی بیعت کریں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت بڑی آزمائش ہے جو آنے والی ہے امت پر اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہنے کو سب مسلمان ہیں کہنے کو سب مومن ہیں لیکن جب یہ چھاننی لگے گی نا اور اس چھاننی سے چھانا جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے پتہ اس وقت چلے گا لہٰذا اپنے آپ کو اپنے ذہنوں کو اس بات کے لئے تیار کیجئے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا اور کبھی اس کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا خواہش بھی نہیں ہوئی کہ میں لڑوں جا کے اللہ کے رستے میں فرمایا وہ اگر اس طرح مر گیا تو وہ نفاق کی موت مرا منافق کی موت مرا لہٰذا آج کرنے کا کام یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو تیاری رکھیں کہ ایسا موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ جنگلوں میں نکلنا پڑا تو جنگلوں میں نکلیں گے پہاڑوں میں نکلنا پڑا تو پہاڑوں میں جائیں گے برف پوش چوٹیوں سے گھسٹ کرانا پڑا تو وہاں سے آئیں گے لیکن انشاءاللہ ہم اس گروہ میں شامل ہوں گے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ لا يفتنون بادہ ابدا وہ اس کے بعد کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ میں سے کرے وآخر و دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين